بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سندھ کی دھرتی کا بیٹا راجہ داہر جس کے بارے میں کچھ دن قبل راجہ داہر کی جب برسی اور اس کا نام آتا ہے تو سندھ کے جو لوگ ہیں بقاعدہ وہ اس پر ٹرنڈ سلاتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں کہ راجہ داہر جو ہے وہ سندھ کی دھرتی کا بیٹا ہے اور سندھ کی شان ہے سندھ کا ہیرو ہے جبکہ محمد بن قاسم جو ہے ان کے بارے میں جو ہے بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کا تعلق یہاں سے نہیں تھا وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں وہ چاہے اسلام سے ان کا تعلق تھا یا جو بھی تھا وہ عرب سے آئے تھے راجہ داہر کے والد نے مرنے سے قبل وسیعت کی کہ مجھے جب دفنایا جائے تو میرا جنازہ نہ پڑا جائے اور اس کے علاوہ مجھے اوندھے مو جو ہے قبر میں دفنایا جائے کہ میرا جو مو ہے میرا جو ہونٹ ہیں وہ مٹی کو چھو رہے ہوں تاکہ میں مٹی کو جو ہے جیسے کہ مطلب بوسا دیا جاتا ہے اس انداز میں مجھے دفن کیا جائے اور اس کے علاوہ جو میری قبر ہے اس کو زنجیروں سے باندھیا جائے تو میں جس راجہ داہر کی بات کر رہا ہوں یہ سات سو بارہ والا راجہ داہر نہیں ہے بلکہ یہ اکیسویں صدی کا راجہ داہر ہے کہ اس کے والد نے مرنے سے قبل جو ہے وہ وسیعت کی تھی اپنے دوستوں کو اپنے جو ہلکہ احباب کے لوگ تھے ان کو کہ میرا جنازہ نہ پڑایا جائے اور مجھے جب دفنایا جائے تو اندھے مو دفنایا جائے اور میری قبر کو جو ہے زنجیروں سے باندھیا جائے اور جب تک یہ سندھ جو ہے آزاد نہیں بنتا سندھو دیش نہیں بنتا تب تک میری قبر جو ہے اس کو زنجیروں میں جکڑا رہنے دیا جائے تو جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام پروفیسر عطا محمد بھمبرو ہے زلا خیرپور سندھ کا ایک علاقہ ہے زلا ہے وہاں کی یونیورسٹی ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی وہاں یہ سندھ جو زبان ہے جو لینگویج ہے اس کے پروفیسر تھے دو جون کو ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کو جب دفنایا گیا تو ان کے دوست پروفیسر ساجد سومرو جو ہیں انہوں نے ان کی جو وسیعت تھی ان کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن یہ تھا کہ لوگ جمع ہو گئے تھے تو ایک جو حسب روایت ہوتا ہے جنازہ پڑھا دیا گیا لیکن اس کے بعد کی جو وسیعت تھی کہ ان کو الٹا جو ہے اوندھے مو جو ہے دفنایا گیا اور اس کے علاوہ جو ان کی قبر ہے اس کے اردگر جو ہے زنجیروں سے اس کو باندھ دیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ یہ جو ان کی وسیعت تھی پروفیسر ساجد سومرو نے فیس بک پہ بقاعدہ سٹیٹس لگایا اور یہ لکھا کہ کامریڈ جو عطا محمد بمبرو تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ جب تک سندھ خود مختار نہیں ہوتا سندھو دیش نہیں بنتا تو میری قبر جو ہے اس کے اردگر جو یہ جنجیریں ہیں یہ لگی رہیں اور یہ تالوہ میں جکڑی رہے تاکہ جب تک سندھ آزاد نہیں ہوتا تو یہ پیغام جاتا رہے کہ سندھ جو ہے وہ مقبوضہ ہے اس پہ قبضہ کیا گیا ہے اور یہ آزاد نہیں ہے اب جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ وائرل ہوئی یہ تصاویر یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ قبر ہے اس کے اوپر جنجیریں لگی ہوئیں ہیں اس کو تالے لگے ہوئیں ہیں اور ساتھ پروفیسر ساجد سومرو کی جو پوسٹیں تھی وہ جب وائرل ہوئیں تو اس پہ بہت زیادہ آوٹریج آیا بہت زیادہ شور مچا تو پولیس نے اس کی تحقیقات کے لیے ساجد سومرو جو ہیں ان کے گرفتاری کا فیصلہ کیا تو ساجد سومرو فیس بک کے ثرو لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہے کہ جی پولیس میرے گھر پہ پہنچ گئی ہے مجھے گرفتار کرنے آئی ہے تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے تو مزید جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو مرنے والا شخص ہے راجہ دائر کا باپ عطا محمد بھمرو پروفیسر تھے ایک سکولر تھے سندھی زبان کے اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری زبانوں کے ترجمے بھی کی ہوئے تھے اور انٹرنیشنل بکس جو تھی ان کا بھی سندھ میں ترجمہ کرتے تھے سندھی زبان جو ہے اس میں ترجمہ کرتے تھے جبکہ جو سندھی قوم پرست ہیں ان سے ان کا گہرا تعلق تھا بلکہ یہ اس کے بہت سرکردار عنوما تھے سندھ کے اندر جو جسکم پارٹی ہے جی اے سندھ قومی محاز جو ہے وہ بیسیکلی انٹی نیشنل پارٹی ہے جو کہ پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف ہے اور سندھو دیش کا نعرہ لگاتی ہے کہ سندھ جو ہے کے لئے وہاں پہنچ آیا جنازہ جو تھا وہ پڑا دیا گیا تھا تو ان کو خیر دفنا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پولیس انتحقیقات کی تو پتا چلا کہ ساجد سومرو جو ہے وہ بھی انٹی اسلام ہے اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے اسلامی شاعر کا مزاق اڑاتا ہے اسلامی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا مزاق اڑاتا ہے اور ملک کے پاکستان کی جو سلمیت ہے اس کے اوپر باتیں کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں اس کے خلاف ہمیشہ بات کی جاتی ہے اور سندھو دیش کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور جو شخص فوت ہوا پروفیسر عطا محمد بھمرو اسلام تو محمد بچل تھا تو وہ شخص بھی جسکم پارٹی سے تعلق تھا یہ سارے ایک ہی کبینہ تھی بسیکلی جسکم پارٹی سے ریلیونٹ تھے سارے لوگ سندھو دیش اور انٹی نیشنل ٹائپ انکم مائنڈ سیٹ اور مذہب بیزار دین بیزار اسلام بیزار پس نام ایک علاقے کی وجہ سے یا شاید ایک جو روایت ہے اس کی وجہ سے اسلامی نام رکھے ہوئے تھے اور یہ لوگ بقاعدہ اس کی کمپین کر رہے تھے اب پولیس کو سب یہ سارے ثبوت مل گئے تو پولیس نے پروفیسر ساجد سومرو جو ہے ان کے خلاف مقدمات درش کر لی ہیں ایک تو لاش کی بہرمتی کے حوالے سے دوسرا قبر کی بہرمتی کے حوالے سے اس کے علاوہ جو فیس بک پوسٹیں تھیں جس میں توہین رسالت کا جو ٹو نائنٹی فائیو ہے وہ بھی ان پر لگایا گیا ہے ٹو نائنٹی فائیو اے بھی لگائی گئی ہے ایک اور دفعہ بھی لگائی گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اسلام کے خلاف اور قومی مفادات کے خلاف جو ہے یہ پرچار کرتا تھا جب پروفیسر ساجد سومرو کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر ارفانہ ملہ اور اس کے علاوہ اسلام بیزار جو ہیں وہ ہوتے تھے تو جب پروفیسر ساجد سومرو کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس پر شور مچایا اور خاص طور پر جو مقدمات درج ہوئے ہیں ٹو نائنٹی فائیو کے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین شروع ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاتون ہیں یہ بھی اپنی جو نالج ہے جو علم ہے اس کا زوم دکھا کر یہ جو قانون ہے توہین رسالت کا یا اسلامی جو شائر ہیں ان کے مزاق اڑانے کا جو روک تھام کے لئے قانون ہے اس کا مزاق اڑا رہی ہیں تو ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے تو کافی جرنلسٹ اور بہت سارے سہستدان جو ہیں وہ ان کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں کہ یہ ٹرنڈ جو غلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے خلاف شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ مذہب کی توہین کی ہے جو ہے دو جون کی ان کی وفات ہوئی تو بلاول بھوٹو زرداری جو ہیں انہوں نے باقاعدہ تازیت کی کہ بہت زیادہ لاؤس ہوا ہے سندھ کا حالانکہ یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے سندھ کے اندر بھی کیونکہ پیپس پارٹی ظاہر ہے وہ نیشنل لیول کی پولیٹیکس کرتی ہے وفاق میں کئی دفعہ حکومت کر چکی ہے تو اس وجہ سے جو سندھو دیش کی جو ہامی جماعتیں ہیں یا جسکم پارٹی ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو انٹی نیشنل گروپ ہیں سندھ کے وہ پیپس پارٹی جو ہے اس کو لانتان بھی کرتے ہیں اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن سندھ کے معاملات کو لے کے جب وفاق کے ساتھ خاص طور پر ایشو بناتا ہے سندھ اور اس کی جماعتیں ہیں جن میں خاص طور پر پیپس پارٹی ہے تو پھر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفاد کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پیپس پارٹی جو ہے وہ بھی سندھیوں کے نام پر سیاست کرتی ہے سندھ کے لوگوں کا جو کارڈ ہے وہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو صوبائیت کارڈ کھیلے جاتا ہے سندھی کارڈ کھیلا جاتا ہے تو اسی وجہ سے بلاول نے ان کے لئے تازیت کی ہے اور یہ جو پروفیسر ساجد سومرو ہیں ان کے جو نظریات ہیں اب تو فیس بک اکاؤنٹ جو ہے ریپورٹیلی ان کا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے جن کی پوسٹیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں لیکن ڈاکٹر عرفانہ ملا ہیں ٹویٹر پہ ان کا اکاؤنٹ موجود ہے آپ اگر ٹویٹ ان کی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بلاول نے ٹویٹ کیا تھا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پارٹی کی طرف سے جو ان کی پریس ریلیس جاری ہوئی تھی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اصل خاص بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ میں نے کہا کہ راجہ داہر کے باپ عطا محمد بھمرو تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عطا محمد بھمرو پروفیسر تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام راجہ داہر رکھا ہوا تھا دو ہزار پندرہ میں وہ جو ہے وہ مسنگ ہو گیا غائب ہو گیا تو کچھ عرصہ بعد جو ہے اس کی لاش ملی تھی اب اللہ جانے کہ کس چکر میں وہ مسنگ ہوا یا اس کی لاش ملی کسی نے قتل کیا حادثہ ہوا کیا ہوا یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا میں نے بہت کوشش کی اس بارے میں سرچ کرنے کی جاننے کی لیکن بس اتنی معلومات ملی کہ راجہ داہر کی دوہزار پندرہ میں گمشدگی کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد لاش ملی تھی اور اب دو جون کو جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کے والد جو عطا محمد بھمرو وہ بھی انتقال کر گئے ہیں اب ان ساری چیزوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسکم پارٹی جو ہے یا یہ سندھو دیش کے جو سارے کردہ رہنماں ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو انٹی نیشنلس گروپ ہے بقاعدہ سندھ کے اندر جو سندھو دیش کے لئے کام کرتا ہے یہ 99% لوگ وہ ہیں یہ انٹی نیشنل بھی ہیں اور اس کے علاوہ اسلام بیزار لوگ ہیں اسلام کے خلاف کھل کے باتیں کرتے ہیں اسلامی شاعر کا مزاگ اڑایا جاتا ہے جس طرح آپ یہی دیکھ لیں کہ اس نے مرنے سے پہلے جو وسیعت کی کہ مجھے اوندھے مو لٹانا میرا جنازہ نہ پڑنا اور تاکہ میں جو ہے وہ سندھ کی مٹی جو ہے اس کو چومنے کی حالت میں ہی پڑھا رہا ہوں اور میری قبر کو زنجیروں سے باندھ دینا اور جو اس بات کی علامت ہوگا کہ سندھ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے اور جب تک سندھ آزاد نہیں ہوتا تو یہ میری قبر کے اوپر زنجیریں لگی رہیں جو کہ پتہ لگے کہ جی میں جو سندھ کی دھرتی ہے یہ آزاد نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بلاول نے اس پر افسوس بھی کیا اور پروفیسر ساجد سومرو جو کہ ان کے کامریٹ تھے اور انہوں نے ان کی خواہش کو ان کی وسیعت کو پورا کیا بہت بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر ارفانہ ملا جو ہیں وہ بھی انہی کی قبیل کی ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی جو ہیں سندھی کون پرستی کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور ان کا جو نعرہ ہے بیسیکلی وہ سندھو دیش کا نعرہ ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عوام کی سمجھنے کے لیے ہیں کہ سندھ کے اندر کون کون سے فیکٹر ہیں اور یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کس طرح انٹی نیشنل جو بیانیاں ہیں اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ ریجڈ ہیں پاکستان کو لے کے خاص طور پر اسلام کو لے کے کہ آپ دیکھیں کہ مطلب لوگ محمد بن قاسم کے نام پر بیٹوں کا نام قاسم رکھتے ہیں محمد بن قاسم رکھتے ہیں محمد رکھتے ہیں لیکن اس شخص نے اپنے بیٹے کا نام راجہ داہر رکھا ہوا تھا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے وی لاغ میں اللہ حافظ